ریسرچ این اینالیسز ونگ یعنی روہ کے ایک پورو افسر بی رمن نے بھی کہا کہ یاکوب میمن کو فانسی نہیں ہونی چاہیے رمن کے مطابق یاکوب میمن نے ممبئی بلاسٹ کیس کی جانچ میں کافی مدد کی اس نے میمن پریوار کو دوسرے سدسیوں کو بھی پاکستان سے بھارت آنے کے لیے تیار کیا ایسے میں یاکوب کو فانسی دینے سے پہلے ان سب چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے بی رمن روہ میں پاکستان ڈس کے انچارج تھے اور انہوں نے اس کیس کو سلجھانے میں اہم بھومکہ نبھائی تھی بی رمن کے مطابق اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یاکوب میمن 1993 کے ممبئی بلاسٹ کیس کی ساجش میں شامل تھا لیکن جس طرح سے اس نے بھارتی ایجنسیوں کی مدد کی اسے بھی اندیکھا نہیں کیا جانا چاہیے یاکوب میمن کی وجہ سے ممبئی بلاسٹ کیس پہ پاکستان کی بھومکہ کا بھی کھولا سا ہوا تھا سماجوادی پارٹی نیتا ابو آزمی اس وقت ہمارے ساتھ جنے ہیں ابو آزمی جی یہ روک ایک افسر ہے پورو جو کہہ رہے ہیں کہ مدد کی تھی اور اس لیے فانسی نہیں ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے بارہ بائیس سال تک جب کانونی پرکریہ چلتی رہی تب یہ سب باتیں کیوں نہیں کہی گئیں اب جب فانسی تیہ ہو چکی تب یہ باتیں کیوں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں پہلے یہ امید تھی کہ کہیں نے کہیں مرسی پیٹیشن اور کہیں نے کہیں کوئی ایسی چیز آئے گی جسے فانسی نہیں ہوگی کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کی تمیل نادو کے اندر راجیو گاندھی کے قاتلوں کو کی سزا رکھنے کے لیے وہاں کی اسمبلی جو ہے ایک ریجلیشن پاس کرتی ہے پنجاب میں پنجاب میں بین سنگھ کے قاتلوں کو فانسی ہونے ایک بات یہ فانسی نہیں دی جاری لوگوں کو کس کو امید رہی ہوگی ایک آتنک وادی کو فانسی نہیں ہوگی اس بات کی امید آخر کون کرے گا اور کیوں کرے گا کیونکہ جو بلاسٹ ہوا اس میں ہندو مسلم سب مارے گئے تھے نہیں نہیں آتنک وادی کو فانسی ہونا چاہیے بہت ضرور ہونا چاہیے کسی آتنک وادی کو فانسی ہونا چاہیے لیکن اس میں دعا دھرم دیکھ نہیں کرنا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ابو آزمی جی آپ قانونی پرکریہ پر سوال اٹھا رہے ہیں بھارت کی نہیں میں نہیں اٹھا رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ جسیس کرشنا نے یہ کہا ان کمیشن میں کہا کہ یہ جو بلاسٹ ہوا ہے یہ 6 دسمبر بابری مسجد کی ڈیمولیشن اور 9293 کے دنگوں میں ہزار لوگ مارے گئے اس کے ایکشن کے ریاکشن میں ہوا ہے تو میرا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے یاکو میمن سب کچھ ہو گیا فانسی ہو رہی ہے پرندو جس کے ایکشن میں ہوا ہزار لوگ مارے گئے کیا ایک ہزار لوگوں کے پریوار کے لوگوں کو کیا اس بات سے آپ انکار کریں گے 93 بلاسٹ میں جو لوگ مارے گئے ان کے لئے کوئی ذمہ دار نہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں بالکل ذمہ دار جتنے ذمہ دار ان کو فانسی ہی ہونا چاہیے پرندو میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ جب ایک آدمی سرنڈر کر رہا ہے آگے ساری چیزیں بتا رہا ہے تو پھر یہ جانچ ایجنسی نے اسے چھپایا کیا آدمی صاحب ایک بات اور ہمیں یاد رکھنی ہوگی 22 سال پوری قانونی پرکریہ کے تحت سنوائی ہوئی ہے فیئر ٹرائل جتاں بھارت میں ملا ہے اسے اور اس کے بعد 22 سال بعد اگر یہ خبریں نکل کے آتی ہیں این پہلے جب فانسی ہونے والی ہیں تو ظاہر سی بات ہے سوال اٹھے گا کہ اس طریقے کی باتیں آخر کیوں کی جا رہے ہیں ایک آتنک وادی کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے موسیقی